لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لواتت ایک ایسا گناہنا عمل ہے کہ لواتت کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں اقل اور نقل کی روشنی میں لواتت کے چند نقصانات تو یہ ہوتے ہیں کہ عورت سے نفرت ہو جاتی ہے پھر نسل کشی کا الگ گناہ ملتا ہے پھر جنسی تسکین سے بھی محرومی ہو جاتی ہے حالانکہ رشتہ ازدواج میں جوڑنے کا سبب کیا ہے کہ تمہارے جوڑے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم سکون پاسکو جیسا کہ سورہ روم کی آیت پھر ایسے شخص کو بیماریاں بھی بہت ہوتی ہیں یعنی لواتت کے سبب آسابی کمزوریاں ہوتی ہیں اچھا پھر مردانہ عزو کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے ایڈز جیسی موزی اور محلق بیماری حافظے کی کمزوری چہرے پر بے رونقی لا علاج مرض لا علاج پریشانیاں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ایسے شخص میں پیدا ہو جاتی ہیں اس موضوع پر حکماء اور اطباء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جس میں تفصیل بیان کی ڈاکٹر محمود حجازی اپنی کتاب الامراز الجنسی والتناسلی یعنی کہ جنسی اور تناسلی امراز کے بارے میں لواتت کی بنا پر ہونے والے بعض خطرات اور نقصانات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ امراض جو لواتت جنسی سے منتقل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں ایک ایڈز یہ ایسا مرض ہے جس سے قوت مناعت جاتی رہتی ہے جس سے عادتاً موت واقع ہو جاتی ہے دوسری جگر کی بیماری تیسری زہری کے مرض چوتھی مرض سیلان پھر پانچویں جرسومی میلان کی جلن چھٹی مای فائٹ ساتویں ایمیا کا مرض آٹویں انتڑیوں میں کیڑوں کا پڑ جانا نویں خارش دسویں سائچو میگنلک وائرس جو کینسر یعنی سرطان کا باعث بنتا ہے بارویں تناسلی امراز یہ چند دنیاوی نقصانات کا ذکر ہے مزید تفصیلات جو ہیں وہ کتابوں میں آتی ہیں اللہ عزوجل ہر ایک کو محفوظ رکھے اور یہ بہت موزی چیز ہے یعنی لواتت کی قباہت کو بیان کرتے ہوئے محدث ابن ابی دنیا نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے جو مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے جو کوئی عمل کرے وہ اگرچہ آسمان اور زمین کے ہر قطرے سے غصل کر لے پھر بھی وہ ہمیشہ کے لئے نجسی رہے گا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اتنا گندہ غلیظ عمل ہے کہ اس میں حد درجے کی کراہیت موجود ہے اسی طرح مشہور تابعی حضرت فضیل ابن عیاض سے صحیح سنات کے ساتھ منقول ہے اگرچہ لوتی آسمان کے ہر قطرے سے غصل کر لے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ناپاک ہی ملے گا تو بہرحال جن سے یہ عمر ہوا ہے انہیں اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے یہ بہت گندہ غلیظ عمل ہے اللہ تعالیٰ لوتی کی طرف دیکھنا گوارہ بھی نہیں کریں گے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بے شک پانی اس گناہ کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس نجاست کو زائل نہیں کرتا اسی عمل نے اس کو اپنے رب سے دور کر دیا ہے تو وہ جو توبہ کرے اللہ عزوجل بخشنے والے ہیں معاف فرمانے والے ہیں اور توبہ جو ہے وہ ایک ایسے دروازے کو کھولتی ہے موت سے قبل توبہ ایسے دروازوں کو کھولتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب بنتے ہیں اور ایک اور روایت میں ہے کہ اسی سبب سے لوتی شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا گوارہ بھی نہیں کریں گے یعنی وہ جو جس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہو اور معافی بھی نہ مانگی ہو اور چھوڑا بھی نہ ہو تو یہ حدیث ترمیزی شریف میں آتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں